سب سے زیادہ چلنا چاہیے میرے اینٹرویو وگر آپ نے کچھ نہیں لے صرف ویڈیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نعیم آمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو میں آج موجود ہوں یوسف گوٹ مویشی منڈی میں جو کہ کراچی کی دوسری بڑی منڈی ہے اور اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ نیول کے بیک سائٹ پہ تو بارش کے بعد کے جو ریٹس ہیں مویشی منڈی کے مویش ہوئی ہے کراچی کے علاقوں میں اور بارش کے بعد جو منڈی کے جو ریٹس ہیں ان کے بارے میں ذرا پتہ کریں گے کہ آیا کے بارش کے بعد جو ریٹس ہیں وہ اوپر ہوئے ہیں یا وہ نیچے گرے ہیں تو آپ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو چل کے ریٹس کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم میرے نوید علی نوید بھئی ہے کہاں سے آئے مال دادو سندھ ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھا مال ہے تو میرے ویورز کو اپنا نمبر وائز آپ ریٹ بتا رہے ہیں اس کا تین لاکھ بیس ہزار اس کا تین لاکھ اس کا ساتھا تین لاکھ یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کا لال کلر والا ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ کا ہے ایک ساٹھ کا اس کے ساتھ والا ایک لاکھ پینٹیس کا ہے ایک پینٹیس ساتھ میں یہ ایک لاکھ سنسے کا ہے پیچھے لاکھ سنتر پیچھے براون ایک لاکھ ساتھ کا ہے کالے والا دو لاکھ بیس کا ہے اس طرف یہکھوٹا مال ہے یہ ایک لاکھ دس کا ہے یہ دس کی ہے اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے دو لاکھ دس کا ہے ساتھ میں پیچھے وائٹ والا ہے یہ والا یہ دو لاکھ دس کا ہے پیچھے جو اسٹریلین گاہ ہے بیل ہے وہ بیل ہے وہ کتنے کا اسٹریلین دو لاکھ ہے اسلام علیکم آپ کا نام بھئی ذلفکار آوان ذلفکار آوان بھئی ماشاءاللہ میں بھی نائم آوان ہوں آوان کے توسس سے ذرا آپ یہ میرے دیکھنے والے ویورز کو بتائیں ماشاءاللہ اچھا بیل ہے آپ کے پاس خوبصورت جنوار ہے تو کیا ریٹس ہو جائیں گے اس کی ہم تین پچانوے مانگ رہے ہیں اچھا بیل پچانوے تو میکسیمم کتنا صافی وزن ہے تقریبا تقریبا یہ چھے من کا بچڑا ہے چھے من کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور کچھ بارگینیں ہو جائے گی اگر کوئی آئے گا کریں گے کیوں نہیں کریں گے کرنے کے لیے تو کھڑے یاد تو پہلے مال آگے اور دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کنٹیک نمبر دیکھیں گے اچھا یہ چھوٹا بچڑا ہے یہ ماشاءاللہ یہ کتنے کا ایک ستر مانگ رہے ہیں ایک ستر مناسب ہے یہ ماشاءاللہ صحیح ہے اور ادھر یہ بھی یہ بھی ایک ستر ہے نہیں یہ کم ہے یہ ڈیڑھ میں ڈیڑھ میں سامنے آئے اچھا یہ ڈیڑھ کا ہے یہ ڈیڑھ کا اچھا اور آگے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ایک بیس مانگ رہے ہیں ایک بیس اچھا یہ جو ہے اس کے ہم چار مانگ رہے ہیں چار مانگ رہے ہیں دو دانتے دو دانتے وہ ہی چھ ساڑھے چھ وزن ہے انشاءاللہ اس طرح یہ جو ریڈ والا ہے اس کے بھی چار مان رہے ہیں چار یہ بھی گھر کا پلہ کا بچہ ہے اچھا اور خوبصورت ہے بلکل مارنے وارنے کا ڈرگا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بلکل بور سے مقرد ہے وہ مالے میں اس کو آگا ہاں کوئی مسئلہ نہیں یہ بھائی یہ ہے اس کو کھوڑ دے بھی بتائیں گے بلکل شریف مال گمائیں گے اس کو انشاءاللہ کافی اچھا بیل ہے ماشاءاللہ ضرور ان سے کنٹیک کریں اچھا یہ جو ہے اس سے ڈائی مانگ رہے ہیں ڈائی مانگ رہے ہیں اچھا ہے مال تو کافی اچھا ہے خوبصورت ہے اور یہ جو نیچے بیٹھا اس کو بھی کھڑا کر لیتا ہے اس کے کیا ریٹ ہے اس کے دو اچسی دو اچسی ہے اچھا دو ساتھ یہ چھوٹا ہے یہ قربانی میں نہیں آگیا نہیں آگیا یہ چھوٹا ہے یہ دہیں کھڑی میں آگیا ہمارے پتھان بھائیوں کے لیے ہاں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں گائیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں پتھان بھائیوں کے لیے لے کر آئے تو یہ کیا ہو جائیں گے اس گائے کے اس کے ہمیں ایک پیس مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہت ایک بیس تک ایک پندرہ تک چھوڑ دیں گے ایک پندرہ تک ماشاءاللہ اچھے ریٹ گائی کے بیل کے توسط سے اچھے ریٹ یہ گائی اچھی ہے مناسب ہے مناسب ہے یہ ہم لاتے ہیں غریب لوگوں کے لیے یار جو ہمارے پتھان بھائی جو ہی نا مزدوری کرتے ہیں سارا دن اور جو ہی نا سنت ابراہیمی بھی پوری کر لے میں ہاں کنٹیک نمبر بتا جائیں زیرو تین سو دو تئیس ایک سٹھ ڈبل زیرو چھے جل فکار آوان نام ہے میرا تو جی ورز آپ نے ان کے کنٹیک نمبر بھی سنا اور ریٹس بھی جانے تو اگر آپ کسی دوست کو یہاں آنا ہے تو آپ اس کنٹیک نمبر پر رابطہ کریں زیرو فکار بھائی سے اور آپ ان کے باڑے میں آ کے تو آپ ضرور ان کی گائے بیل چھوٹا بچھرا آپ کو چاہیے تو آپ کو یہاں سے مناسب ریٹ میں مل جائے گا سلام علیکم ریٹ بتائیے گا ریٹ مانگ رہا سارے چھے سارے چھے اس کے ٹائگر دو دات ہیں تھوڑا سامنے آئے نا ہ smell اور اس طرف is یہ وایٹ والا ہے پیچھے وایٹ والے تارے چھے مانگ رہے پانچ کا دینے دو دات کتنا ہے آٹھ من ہے آڈھ من نکلے گا تو بھی دور چھgesamt دوسرے چھا کے چھے پانچ کا دینے یہ پانچ کا دینے یہ پانچ کا دینے یہ جو ہے ساڑھے تین کا ہے اور اس طرف جو ہیں ماشاءاللہ سارے سارے پانچ پانچ لاکھ روپے گئے ہیں اور دس مند کے قریب ہیں یہ وزن ہیں ان کا اور دانت کے جو ہیں یہ دو ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھے اور خوبصورت بیل ہیں تو اگر کسی کو چاہیے ہیں کسی نے یہاں آنا ہے تو رابطہ نمبر ہے آپ کا نمبر بتائیں ڈیرو تھری چوبیس چوبیس تھری ڈبل نائن سیون ٹو دوبارہ سے بتائیں ڈیرو تھری ڈیرو تھری چوبیس چوبیس تھری ڈبل نائن سیون ٹو ٹھیک ہو گیا تو جی اور نمبر میں نے مینشن نیچے کر دیا تو نمبر میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے بابا فرید نام سے ان کی یہاں پہ یہ وڑا ہے چھوٹا سا تو یہ بہت خوبصورت جنوار ہیں یا کے ریٹز آپ نے جان لیے تو ان سے آپ ضرور رابطہ کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جائے ہیں ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ دانت میں کتنی ہے دو دانت ہیں وزن تقریباً کتنے ہو جائے ہیں ساڑھے سات مند ساڑھے سات مند کے لگ بگ یہ بتا رہے ہیں اس کا وزن اور دانت میں دو بتا رہے ہیں تو بہت خوبصورت بچڑی ہے آپ کو تھوڑا سا آگے چلیں گے اور سلام علیکم کیا ہو جائیں گے اس کے اس کے ایک نوے بھائی ایک نوے ایک نوے بھائی ماشاءاللہ اس کا یاد بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس طرف اس کے دو لاکھ دو لاکھ اس کا تو ہی پاپنے ہی کھل ہو اس کے سویر دانت ہے ساڑھے جو بھائے ہیں چھوٹی اس کے ایک ستر ساڑھے بڑا والے ہیں سوڑھے ہیں دو اسی دو اسی کے دو اسی کے پیچے جو ریٹ والے ہیں یہ جو لال والے دو دس کے دو دس کے دو دس کے تو جیورز پوری منڈی کا میں نے آپ کو وزٹ کرایا بکروں کا بھی اور مووشیوں کا بھی جو بیل وغیرہ ہیں تو اس مووشی منڈی کے اندر یہ ہے کہ پچاسی ہزار سے لے کے آپ کو چھ لاکھ تک کا بیل آپ کو یہاں مل سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بیل اور بچیاں گائے ایک ستر ایک تک ڈیڑھ تک جیسے ابھی میرے یہ پیچھے بیگ گراؤنڈ پر آپ دیکھیں یہ میرے فرنڈز ہیں تو ان کا سودا ہو گیا ہے تقریباً ایک ساٹھ کا ہوا ہے تو بہت ہی مناسب اور بھرا ہوا ماشاءاللہ بیل ہے خوبصورت جانوار ہے تو ایک ساٹھ اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی اچھا مناسب ریٹ ہے یہ کیونکہ میں نے پوری منڈی کا وزٹ کیا ہے تو اس حساب سے میں نے یہ دیکھا کہ اچھا ملائیں تو اسی حساب سے یہ پیچھے بھی دیکھیں خوبصورت سے خوبصورت جانوار ہیں تو اگر آپ دوستوں کو قربانی کی جو ہے ابھی تک آپ نے نہیں لی قربانی ضرورت ہے تو گومنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی بڑی مویشی منڈی ہے یہ یوسف گوڑ کی آپ آئیں یہاں پہ اور آپ ضرور یہاں سے اپنے لیے قربانی کا جانوار خرید کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس سیکشن میں جائیں اور ایک پیارا سا کمنٹس ٹائپ کریں اور سینڈ کیجئے تو تب تک جو ہے نئی موان کو اجازت دیجئے تو اللہ حافظ